پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ دین کو اگر ہم صرف نماز روزی کی حد تک محدود سمجھ کر زندگی کے دوسرے شعبوں میں جو ہے ہم اس سے غفلت اختیار کر لیتے ہیں اب اسلام نے تو دین کے دیگر شعبے میں بھی بڑی تعلیمات قواعد و ضوابت حصول وضع کیے ہیں تو آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہے یہ اچھا سوال آپ نے اٹھایا بلکہ حضر حکم الامت مجدد ملت مولانا شبیل اتھانوی رحم اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ دین اسلام میں سیاست کا انکار کرنا یہ تحریف دین ہے یعنی آپ اس کو نماز روزے کی حد تک محدود کر دیں اور سیاست کو یہ نہ سمجھے کہ وہ دین کا شعبہ ہے اس کو اس ہٹا دیں فرمایا کہ میرے نظر کی یہ تحریف دین ہے کیونکہ سیاست خود اسلام کا مستقل ایک شعبہ ہے اور اس کے اصول قواعد جو ہے وہ دیے گئے ہیں اور چنانچہ بہت سے انبیاء اکرام انہوں نے یہ سیاست عملی طور پر کر کے دکھائی اس کا عملی طریقہ کار وضع کیا جس میں خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضر یوسف علیہ السلام ہے حضر سلمان علیہ السلام حضر دعود علیہ السلام حضر موسیٰ علیہ السلام حضر جیو سموئیل علیہ السلام یوشا علیہ السلام یہ جتنے انبیاء ہیں یہ بادشاہ بھی ہیں یہ حکومت کے حاکم بھی ہیں تو یہ عملی طور پر انہوں نے چونکہ شعبہ کر کے دکھایا اگر آپ دین اسلام میں سے اس سیاست کو بالکل کار دیں گے تو آپ تحریف دین کر رہے ہیں کیونکہ انبیاء اکرام کی عملی زندگی کا در ہمیں نظر آتی ہے یہ کہنا کہ دین اسلام نماز روزہ حج ہاں وہ الگ بات ہے کہ سیاست شریعہ کی جو اجازت دی گئی تاکہ حاکم وقت وہ خود جب دیندار ہوگا تو نماز روزہ حج زکاة اصل میں مقصود زندگی تو یہی چیزیں ہیں تبھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے اب عبادت کے دو مفہوم ہوتے ہیں ایک عبادت برہراس ہوتی ہے ڈائریکٹ جیسے نماز ہے روزہ ہے حجز ہے یہ ڈائریکٹ عبادت ہے اپنی ذات میں دوسری بل واسطہ انڈائریکٹ عبادت ہوتی ہے جیسے تجارت ہے تجارت کو اگر دیانت داری کے ساتھ انسان کرتا ہے تو یہ بھی عبادت بن جاتی ہے ملکل صحیح ملازمت ہے وہ دیانت داری کے ساتھ کرتا ہے شدیق اصولوں سامرکھے یہ عبادت بن جاتی ہے تو نکاح انسان جو ہے دیانت داری اور عدل کے ساتھ کرتا ہے تو یہ عبادت بن جاتی ہے تو یہ وہ عبادتیں جو انڈائریکٹ لی عبادت بن جاتی ہیں تو یہ عبادت کے اندر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں عبادتیں کو مفہوم داخل ہے اور سیاست جو ہے یہ سیاست بھی جب اخلاص للہیت کے ساتھ کی جاتی ہے تو یہ خود عبادت بن جاتی ہے لہذا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَاءِ لِلْيَابُدُونَ کی عبادت میں ایک سیاست بھی شامل ہے لہذا اس میں بل واسطہ عبادت ہے اور بلا واسطہ عبادت ہے تمام کی تمام جو ہے انسان کی مقصد تخلیق میں شامل ہے لہذا اس کے انکار کرنا گویا کہ وہ تحریف الدین ہے لہذا یہ لاعلمی ہے کہ انسان کہہ کہ یہ سیاست کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں اور جو علماء دین یا علماء کی سیاست میں جائیں ان کو انسان جو بری نظر سے دیکھے اس کا مدو اپنی جہالت اور ناواقفیت ہے اس کی وہی بات ہوگی جو اللہ ماء اقبال کا مصر ہے جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگی بلکل صحیح بات